اسلام علیکم دوستو ریال لیب کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ دلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت آگے سے لینا زیادہ پسند کرتی ہے یا پیچھے سے دوستو ایک سروے کی تحقیق کے مطابق جو ہے بات آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی اس بات کی سمجھ لگ سکے اور آپ بھی اس بات سے فائدہ حاصل کر سکیں اس سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا ایک آن آ رہا ہے اس کو لازمی سے پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت ملتا رہے تو چلی دوستو اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں دوستو عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کا طریقہ چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے عورت صرف عضو خاص کا اسی جگہ سے آنا پسند کرتی ہے یا اسی مرد کا عضو خاص پسند کرتی ہے جو اس کو ڈسچارج کرتا ہے چاہے آپ عورت کے اگلے مقام سے اگلی جانب ہو کر ہم بستری کریں یا پچھلی جانب سے ہو کر ہم بستری کریں حال یہاں ایک بات اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورت آگے سے لینا پسند کرتی ہے یا پیچھے سے کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ دوستو یہ بات نہیں ہے اگلی ہی شرمگاہ کی بات ہو رہی ہے چاہے آپ پیچھے سے ہو کر عورت کے ساتھ مباشرت کریں لیکن آپ کا دخول اگلی ہی شرمگاہ میں ہونا چاہیے اگر آپ آگے سے کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا دخول اگلی ہی شرمگاہ میں ہونا چاہیے تو دوستو عورت اسی مباشرت کو پسند کرتی ہے اور اسی مباشرت کے لیے عورت کا دل کرتا ہے جو عورت کو ڈسچارج کر سکے اس کو اس کی منزل تک پہنچا سکے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ایک چھوٹا سا لائک کر دیجئے گا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھتے رہیے گا ریئر لیب اللہ حافظ